بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو بہنو اور بھائیو امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے اپنی اس ویڈیو کے اندر بہت ہی مختصر عمل اور پاورفل وظیفہ اور آزمدہ عمل اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں آج کے میرے عمل کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے مقصد کوئی بھی ہو یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیہ بنا دے گا محترم دوستو اپنے ویڈیو کو میں شروع کرنے سے پہلے اپنے وظیفے کو بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی ہمارے چینل پر نئی نئی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن جو ہے وہ مل سکے اور اس کے علاوہ محترم دوستو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ مقصد کوئی بھی ہو اس میں کامیابی کا حصول کامیابی کا حاصل کامیابی کس طرح مل سکتی ہے محترم دوستو کوئی مشکل پیش آ جائے یا پھر کوئی پریشانی آ جائے یا پھر کوئی ایسا مقدمہ ہو جو پھنس گیا ہو اور جج وقالہ وغیرہ اس کے حل کو نہ نکال پاتے ہوں اس کے لیے آج جو میں وظیفہ بتاؤں گا وہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی مجرب اور فائدے مند ہے کہ محترم دوستو وظیفہ میرا یہ ہے کہ آپ نے تین دن یہ عمل کرنا ہے وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے تین مرتبہ اول اور آخر درودِ عبراہیمی یعنی کہ جو نماز کے اندر ہم درودِ پاک پڑھتے ہیں وہ اول اور آخر تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے یہ آخر میں دعا کرنی ہے اور گرگرہ کر دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مقصد میں آپ کو کامیاب بنائے گا بہترم دوستو مقصد کے لیے جو بھی یعنی کہ وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں یعنی کہ کچھ چیزیں ہیں ان پر اگر عمل کریں گے تو تین دن عمل کرنے سے پہلے پہلے ہی انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مقصد میں آپ کو کامیاب بنا دے گا وہ چیزیں کیا ہیں محترم دوستو جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے باوضو رہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تنہائی یکسوی توجہ اور مکمل اپنے نیت جو ہے اس کو صاف رکھ کر اور یہی نیت رکھ کر کہ اللہ رب العزت ہے جو ہمارے مقصد میں ہم کو کامیاب بنانے والا ہے تو آپ نے یہ محترم دوستو یہ عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو جب یہ عمل کرنا ہے تو گم ہو کر مکمل مکمل یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر ایک سائٹ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جب اپنا عمل پورا کر لینا ہے یعنی کہ تین دفعہ اول اور آخر درود ابراہیمی درمیان میں ایک دفعہ الحمد شریف اور تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ لینا ہے جب اس وقت آپ نے سجدے میں جا کر یہ عمل کر لینے کے بعد سجدے میں جا کر گر گرا کر رو رو کر اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو ندامت سے محسوس کرتے ہوئے کہ ہم اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہیں یہ محسوس کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب اور کامران بنا تو انشاءاللہ تین دن کا عمل ہے اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے عمل میں آپ کے مقصد میں کامیاب اور کامران بنا دے گا محترم دوستو جب بھی وظیفہ کریں تو حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا وسیلہ دیں انشاءاللہ ان کے وسیلے کی برکت سے دعا جلد قبول ہوگی اور آخر میں میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ دوست ہماری خاص دعاوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ یہ حسرت کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو اپنی خاص دعاوں کے اندر یاد رکھیں شامل کریں تو محترم دوستو کمنٹ کے اندر آپ اپنا نام جو ہے وہ ہمیں لکھ کر بھیجیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی یہ خصوص رحمت اور شفقت سے انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خاص دعاوں میں جو ہے وہ شامل لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیہ بنائے اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم آپ کی کوئی بھی مجبوری ہے کوئی ٹینشن ہے اور اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ ملے کہ جو ہم اپنے مقصد میں اور اپنے جو بھی ٹینشن ہیں جو جس مقصد کے لیے بھی آپ چاہتے ہیں وظیفہ آپ ہمیں کمیٹ میں بھیجیں انشاءاللہ ہم اس پر جد ہی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے آپ کے لیے اس پر ویڈیو بنا کر ضرور پوسٹ کریں گے تو محترم دوستو یہ آپ لازمی یہ عمل کیجئے گا اور اس سے آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ملے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے گا آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اپنے خاص بندوں میں شامل کرے اور خاص طور پر ہم سب کی نیک اور جائز دعاوں کو قبول فرمائے آمین بجاہی نبی جل امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ